قرآن میں اللہ رب العزت نے سستی کا لفظ دو بار استعمال کیا اس کے لئے عربی میں لفظ قسل کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو دو بار استعمال کیا اور یاد رکھئے دونوں بار سستی کا لفظ جب بھی آیا منافقوں سے جڑا ہوا آیا دو ہی بار استعمال ہوا قرآن میں اور دونوں بار سستی کا لفظ منافقین کے لئے استعمال ہوا مومنوں کے لئے سستی کا لفظ کہیں استعمال ہوا میں سمجھتا ہوں اس ورڈ کا اللہ تعالیٰ کا استعمالی اس چیز کو بتا رہا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ سستے نہیں ہونا چاہئے ایک مومن گندر دونوں بار استعمال ہوا تو منافق کے لئے استعمال ہوا مومنوں کے لئے استعمال ہوا دونوں بار منافق کے لئے استعمال ہوا آئیئے پہلی آئے جس میں اللہ رب العظ Starting نے اس لفظ کا استعمال کیا وہ ہے ان المنافقین یہ سورہ نیسان سورہ نمبر چار آیت ماں开کار ان المنافقین یقادیون اللہ وہوا قادیون اور منافق کے تعلق اللہ نے فرمایا ہے بے شک منافق اللہ سے چالوازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالوازی کا بدلہ دینے والا منافق اللہ سے چالوازی کر رہے ہیں اللہ ان کو چالوازی کا بدلہ دینے والا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ دیکھیں کسالا کسالا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا كُسَالَا تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تاکہ لوگ دیکھیں ان کو وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا تو یہاں دیکھیں منافق ان کے لئے کسالہ کا لرست مالا سستی کا لرست دوسری جگہ اللہ رب رضا فرماتا اور کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چوپن میں اللہ نے فرمایا کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کا نہ ہونے کا اس کے سیوہ نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے منافق جب اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی سبب نہیں کہ اللہ ان کے خرچ کو خبول نہ کرے سیوہ اس کے کہ یہ دل سے کافر ہوتے ہیں اللہ منافق کے سبب کے کو خبول نہیں کرتا کیونکہ دل سے کافر ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کوئی سبب نہیں ان کے خرچ کے خبول نہیں ہونے کا صرف اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے یہ دل سے کافر ہوتے ہیں بڑی کہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں خرج ہی برے دل سے نماز بھی سستی سے دیکھیں دونوں مرتبہ نماز کے ساتھ سستی کا لفظ آیا تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کا بڑا گہرہ تعلق ہے کہ انسان اس کو پھرتی سے اور خوشی اور خضو سے کرے اس کا سستی سے کوئی لینہ دنہ نہیں نتیجتا جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے تمام دنیا کے عمل میں سستی خود بخود آجاتی یہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے منافقین کے ساتھ دو بار لفظ سستی کا استعمال کیا اور دونوں بار نماز سے جوڑا اس لفظ کو اس سے پتا چلا نماز میں فورتی کرنے والا باقی تمام عمل میں سست اور فورت ہوں گا نماز میں سستی کرنے والا دنیا کی تمام عمل میں سست ہو جائیں دو مرتبہ سستی کا لفظ استعمال ہوا دونوں مرتبہ اتنی خطرناک لوگوں کے لئے استعمال ہوا جن سے بکتر انسانوں میں کوئی انسان گزرتا نہیں ہے انسانوں کے تین خصمیں پہلے مومن دوسرے کافر تیسے منافق کافر اور منافق دونوں دلی اعتبار سے ایک ہوتے ہیں چونکہ دونوں میں کفر ہوتا ہے کافر دکھا کر کفر کرتا ہے اور منافق چھوٹا کر کفر کرتا ہے دل میں کافر ہوتا زہر بولتا ہے میں مومن ہوں کافر تو کافری زہر مطلب ہے وہ تو سیدھے سے بولتا میں مومن نہیں ہوں مومن مومن ہوں تینی خصم انسانی ہوگی اور یہ انسانیر کی سب سے بترین قسم ہے کیوں تو ان کی سزا سب سے زیادہ بھائنک ہے منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نسلے گھڑے میں ہوں گے ان کی سزا بھی سب سے ڈینجرس ہے سب سے خطرناک لوگ سب سے خطرناک سزا دو بار استعمال ہوا دونوں بار منافق ہیں نبی اکرم صلی اللہ ویڈیو میں دیگئے ایڈی سوش کاری جزا کے لام